انہی کیسز کو ٹرائی کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے ایک تو صدر صاحب نے ٹویٹ کر کے ان کو متنازہ کر دیا اس سے بڑھ کر اب صدر صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا کہ آئیں میرے پاس آئیں ہم آئیں ان کے آرٹیکل فورٹی ایٹ کلاس فائیو کے تحت بیٹھ کر ہم الیکشن کی تاریخ پر ڈسکس کریں چیف الیکشن کمیشنر نے آگے سے کہا میں نہیں آتا اب یہ اختیار ویسے کس کا ہے الیکشن کی ڈیٹ فکس کرنے کا دیکھیں الیکشن ایک دوہزار ستنہ بڑا واضح ہے اور وہ بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فکس کرنی ہے ان کنسلٹیشن ویڈ پریزیڈنٹ تو وہ پریزیڈنٹ سے کنسلٹ کریں گے اور کنسلٹیشن جو ہوتی ہے اس میں دونوں کی رضا مندی بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ آئینی طور پہ یہ بھی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی ہو جائے جو کہ عمران کان کی حکومت کا فیصلہ تھا کہ سینسس کو کرایا جائے سینسس ورنہ تو ہر دس سال بعد ہوتے ہیں تو دوہزار سترہ میں جب یہ سینسس ہوا کچھ صوبوں سے جب شکایت اٹھی تو اس وقت بھی حکومت نے کہا کہ اگلے الیکشنز کا دیکھتے ہیں پھر عمران کان نے بقاعدہ اپنی کابینہ میں اور اپنی حکومت میں یہ فیصلہ کیا کہ سینسس دوبارہ ہوں گے تو وہ سینسس جب دوبارہ ہوئے ہیں تو اس کا ریزلٹس جب پبلش ہوئے اور کانٹروورسیز آپ سب کو پتا ہے کہ کیا کیا چلتی رہی تو وہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان سینسس کے مطابق اس کو ڈی لیمیٹیشن کی جائے اور ڈی لیمیٹیشن چار مہینے کا پروسس ہے اور الیکشنز کا 54 ڈے کا پروسس ہے جو عام طور پر اس کے لیے دو مہینے وہ ساٹھ دن مانگتے ہیں تو پھر آپ کب الیکشن دیکھ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کے تناظر میں تو مجھے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اگر آپ میری رائے جان رہے ہیں تو مجھے تو فروری دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اس سے آگے جانے کا کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہو جانے چاہیے